موسیقی آداب میں سوریکان شرمہ حاضر ہوں ہندوستان کی سماجی سیاسی اقتصادی صورتحال پر خاص پروگرام لے کر یہ ہے انڈیا ہمارے اس پروگرام میں آج بات سیٹیجن ایمنمنٹ ایک 2019 کی دراصل یونائٹیڈ انڈیا میں رہنے والے لاکھوں لوگ الگ الگ مذہب کو مانتے ہوئے آجادی کے وقت سال 1947 سے پاکستان اور بانگلہ دیش میں رہ رہے تھے حالانکہ افغانستان بھی اپنے کانسٹیچوشن کے لحاظ سے اسلامی ملک ہے اور ان ممالک میں ہندو، سکھ، بودھ، پارسی، جین اور عیسائی مذہب کے بہت سے لوگ اپنی مذہبی بنیاد پر بس سلوکیوں کے شکار ہوتے رہے ہیں لیکن سیٹیجن ایک 1955 کے مطابق کسی illegal migrant کو بھارت کی شہریت نہیں مل سکتی اسی کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے اس قانون میں امنمنٹ کے جریے سیٹیجن ایک 2019 کے حساب سے ریلیجیس منورٹی کو بھارت کی شہریت آسانی سے دینے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ یہ سہولت انہیں حاصل ہے جو 31 دسمبر 2014 سے پہلے مذہبی ظلم و ستم کی وجہ سے بھارت میں داخل ہوئے تھے پھر بھی ملک کے کئی حصوں میں رہرے لوگوں میں بیچینی نظر آ رہی ہے تک نہیں ہے بس ہندو باہر لیڈی سے چلنے پھر گھوم نہیں سکتی وہ باہر نکلتے ہیں ابھی کوئی لڑکی کوئی اچھی لگا جاتے ہیں وہ لڑکے اٹھا جاتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑتے ہیں نہیں مسلمان کر رہے تھے دین پہ کٹھا لیتے ہیں جیسے سمسان گھاٹ ہوتا ہے وہ ہمارا الگ کر کے دیتے ہیں جو بھئی آپ جو ان کا ہمارے مدر کبرکستان کے ساتھ الگ کرو ہندو بھئی ہمارے رشتے دار تھے تو وہاں جاگت دار کے پاس کام کرتے تھے وہاں پر وہ لڑکی اچھی ہے بھوڑا اسی سال کا ساٹھ سال کا اس نے زبردست دی رات کو اٹھا کے شادی کر لی زبردست دی ماں باپ سے ملنے انڈی کے کورٹ میں نے اس کو چڑھایا بیان بنی دیا ہے اسے شادی کر لی زبردست سے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں دو خاص مہمان CSDS کے ڈائریکٹر سنجے کمار صاحب اور ایڈوکیٹ سندیپ مہاپاترہ آپ دونوں کا ہم اپنے سٹوڈیو میں تہے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور میں آپ سے سندیپ صاحب پوچھتا ہوں کہ یہ سی اے اے کیا ہے یہ سٹیزنسیپ ایمنمنٹ ایکٹ 1955 میں کچھ پریورتن کرنے کے لیے کچھ بدلاغ کرنے کے لیے لائی گئی تھی اور جو 2012 اور اس سے پہلے 2015 میں جب بھی ہوا تھا یہ اس سمیہ بہت سارے میمرینڈمز بھی آئے تھے جو کمیٹی بنی تھی وہ دیش کے الگ الگ حصوں میں گئی وہاں پہ لوگوں کے جو گیاں پینے وہ لے کے اسے کافی سگن چرچہ ہوا تھا اس کے بعد یہ کارن کے طور پر اس کو 2019 میں دسمبر کے مہینے میں اس کو لوگ سوہ راج سوہ میں پارت کیا گیا سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ مجھے جو مجھے لگتا ہے اور پچھلے ایک مہینے میں کافی سارے ایسے ڈیبیٹ ڈسکسنز کا جانا ہوا ہے کافی سارے چھاترہوں سے کافی سارے پبلک کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک مولبود بات جو کی لوگوں کے من میں بے بجاہ گھر کر گئی ہے یہ کہ بھئی یہ کسی ایک سمدائے خلاف ہے اور وہ سمدائے کے جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان جو سمپردائے کے لوگ ہیں ان کے خلاف وہ کتہ ہی صحیح نہیں ہے اس کا کارن کیا ہے کےبل اور کےبل جو دھرم سے پرتاڑیت ہو ہیں مجھے لگتا ہے ان کے لئے جو انڈو ہے وہ پانچ سال کا کر دیا گیا ہے ابھی بھی کوئی اگر مسلمان باقی دیش سے جو بھی مسلمان آئے افغانستان سے ہے مانگلہ دیش سے ہے پاکستان سے یہ کیوں نہ ہو اس کا جو پرکریہ ہے سٹیٹیزن سپ ایکٹ نائنٹین فٹی فائیب میں اس کے لئے پرکریہ ہے اس کے اندر اگر وہ آتے ہیں اور یہاں پہ سٹیٹیزن سپ اپلائی کرنے کے لئے جو بھی فارمالٹیز ہیں وہ پورا کرتے ہیں اس پہ جتنے بھی نیام کانون ہے اس کو سٹیسفائی کرتے ہیں ابھی بھی ان کو مل سکتا ہے پہلی شاہد گیارہ سال تھا اب چھے سال ابھی چھے سال جو ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو پاکستان آفغانستان اور بنگلہ دیش سے مجھر بھی طور پر پتاڑیت ہوئے ہیں جو گیارہ سال والا ہے ابھی بھی ہے ابھی بھی وہ وکلپ ابھی بھی کھلا ہے اور پچھلے چار پانچ برسوں میں لگوان لگوان پانچ سو پاکستانی جن کو یہاں کی ناگریتہ ملی ہے بھارت کی ناگریتہ ملی ہے تو یہ کہنا کہ سمپردائی ویشیز کو اس سے الگ کر کے کیا گیا سرا سرا گلت ہے یہ جو پہلی برہانتی ہے آپ کہہ لیجئے جو ایک کرا سے کہلے اس کو دور کرنا بہت جنوری ہے کہ کسی سمپردائی ویشیز کی ویرود بنی ہے یہ کیبل اور کیبل بھارت میں اس طرح کی باتیں پہلے سے بھی چلی آرہی ہیں یہ پہلی بار حسنی ہے کہ نڈی ایٹو کی سرکر جو مودی جی کی سرکر دوسری بار آئی ہے انہوں نے پہلی دپائیس بات کو چھیلی ہے یہ پہلے بہت سالوں سے اس کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے اور اس کی چرچہ اب دارنا اگر دیکھیں گے تو یہ کانسٹینٹ اسیمبلی کے جو ڈیویٹس میں ہیں اس سمائے بھی بابا سا محمد کرنے کا ہے کہ آرٹیکل 5-11 جو کانسٹینٹ میں ہیں ہم لوگ ایک بیسیز دے رہے ہیں اور آرٹیکل 11 میں یہ کہا گیا ہے کہ سمائے کا انوسار بھارت کے جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس ادھیکار رہے گا کہ سٹیجنسپ ایکٹ کس طرح سے لائے جائے اس میں کیا بدل آب کیا جائے سٹیجنسپ کس کو ملے گا سٹیجنسپ کیسے وہ واپس لیا جا سکتا ہے یہ بھارت کی پارلیمنٹ تائے کرے گا اور اس کے تاس 1955 میں جو سٹیجنسپ ایکٹ آئی اور وہ کافی بار اس کا امنمنٹ ہوا ہے آج تک دس بار امنمنٹ ہو چکا ہے اور کافی بار جو امنمنٹ ہوا ہے کچھ ایک امنمنٹ اس طرح سے ہوئے کہ جس میں سب لوگوں کے اس میں بھاگی داری تھی اور جو لوگ آج یہ کی بیروت کر رہے ہیں ان کی بھی بھاگی داری تھی میں آپ سے ابھی لوٹتا ہوں سنجے صاحب ہمارا جو کارکرام کا تھیم ہے جو پروگرام کا تھیم ہے وہ ہے سی اے میتھ ہینڈ ریالیٹی کہ یہ امنمنٹ پہلی بار نہیں ہوا ہے وہ لوگ جو ریلیجیس اٹروسٹیز کا شکار ہوتے آئے ان کو سٹیجنشپ دینا کوئی غلط بات نہیں ہے پیریڈ میں شوٹیج کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے سی اے کے بارے میں تو سندیب جی نے پورے بکھو بھی جکر کی اور ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شاید آپ لوپوس کہیں نہ کہیں کسی بھی کانون میں نکال سکتے ہیں سرکار نے کہا کہ ہم لوگوں کے گھر گھر تک جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ سی اے کانون کیا ہے شاید ایسا ہوتا کہ اگلے ہم دو مہینے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم چرچہ کرنے کی کوشش کریں گے اور شاید کچھ فورم تلاش نہیں چاہیے تھی سید باتچیت کرنے کی جس کے راستے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں کچھ سٹیٹ نے اس سی اے کے جو بھی پرویشن ان کو نہیں پسند آئے رٹ پیٹیشن بھی ڈال رکھی ہے اس پر عام آدمی کیا سمجھے اسے آپ کیسے بتائیں گے دیکھیں تک سنجے جی کی بات ہے کہ سرکار سے کیا آپ اکشائیں تھی کچھ حد تک سنجے جی جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی وہ بچار ہے میرا کے وال ایک کہنا ہے کہ آج اگر سپریم کورٹ میں دیکھیں گے ایک سو چالیس پٹیشن لگ چکی ہیں سی اے کو چالنج کرتے ہوئے اگر سپریم کورٹ کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے اور ساتھی ساتھ ایک سو چالیس پٹیشن آ چکے ہیں ساتھی ساتھ اس طرح کے دھرنا پردرسن کرنا دلی جیسے سہر میں ایک راستہ بند کر دینا اس کے کاران کتنے لوگوں کو نقصان ہوٹا یہ بھی ایک پہلو ہے جس کے اوپر چرچہ کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے جہاں تک آپ کی بات ہے جو سرکاروں نے چالنج کیا ہے انوچھے دیکھ سو اکتیس کونسٹیوشن کی کہتے ہیں کہ کوئی اگر سٹیٹ اور سینٹر کی ڈسپیوٹ ہے تو آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں پرنتو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جو کونسٹیوشن ہے اس میں سیونتھ سیڈیول میں تین ترہ کے بنائے گیا ہیں لیسٹ وان لیسٹ وان لیسٹ ٹو لیسٹ ٹری بھی ہے جو سٹیزن سیپ ریٹیڈ پارس ہے وہ سینٹر کے پاس ہے کہ سینٹر اسی کے اوپر کانون بناے گا اور اسی کے تحت یہ امنمنٹ بغیرہ آئے ہیں جو دو سو چھپن ہدھارہ اس پر یہ کہتا ہے کہ سینٹر کا اگر کوئی کانون اس طرح سے ہے تو راج جی اس کو ماننے کے لیے بادیا ہے دوسرا پہلو تیسرا پہلو یہ ہے کہ ایک سو اکتیس کا اگر آپ اگر دیکھیں گے کہ سینٹر سٹیٹ کی بیچ پہ کوئی ڈسپیوٹ ہے تب ہی جا کے آپ جا سکتے ہیں آج تو جس طرح کے ڈسپیوٹ سو لے کے گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بل اور بل وہ راجنیتی سے پہلیت ہے کیونکہ آج کے سمیمے اگر آپ دیکھیں گے تو کیرل نے ایک پیٹرسن فائل کیا ہے سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے کس طرح سے اس کی آرجنا ہوگا کس طرح سے اس کی ایڈجوڈی کرسن ہوگا وہ الگ بات ہے پرنتو سپریم کورٹ جب اس طرح کے معاملہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس طرح کے معاملہ وہاں پہ ابھی داخل ہوا ہے سب پرکسکار کو بتایا گیا ہے آپ وہاں پہ اپنا اپنا جواب داخل کریے جن کو جواب داخل کرنا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس سمعہ ایک اور بھی ایک استیتی بنتی ہے جو لوگ اس طرح کے جلوس پردرسن کر رہے ہیں ہم لوگ ایک ڈیموکریسی میں ہیں جلوس پردرسن آپ ضرور کریے پرنتو ڈیموکریسی کا ایکسپیورٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ڈیویزن اپ پار میں بسواس رکھتے ہیں جو کونسٹیوشن کہتا ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ سب ہے اور سپریم کورٹ کے اوپر اگر آپ کا پورا بھروسہ ہے تو آپ جس طرح سے جلوس پردرسن کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سوچیں یہ بھی بہت ایک مہاتپرنو بھی سے ہے اور جو سٹیٹس اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ کافی سارے سٹیٹس نے ریجولیسن بھی پاس کی ہیں وہ جو ہمارے سنگیہ نہ چاہے یونین کیونکہ جو لوگ یہاں پر پروٹیسٹ میں ہے دیکھیں اس پر سب سے بڑے بیڑم بنا یہ ہے آرینی یہ ہے کہ آپ پریامبل دکھا کے بات کر رہے ہیں پرنتو وہی کونسٹیوشن میں یہ کہتا ہے کہ انڈیا is a union of states اور ایک بیسک جو بیسک سٹرکچر آب کونسٹیوشن ہے سپریم کورٹ کا بھی کہنا ہے کہ اس پرانندوہارتی کیس میں کہا سر بومی کیس میں بھی کہا تو اس کے بارے میں آپ بھی سوچئے کہ آپ اگر مانتے ہیں کونسٹیوشن کے اوپر پریامبل دکھا کے آپ پروٹیسٹ ڈیمونسٹیوشن کر رہے ہیں یا پھر اس کو پروتسائیت کر رہے ہیں تو یہ بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ ساتھی ساتھ ان سرائے پہلیوں کے اوپر بھی چرچہ کریں اگر آپ کونسٹیوشن ایک ہی طرح کے دکھائیں گے اور باقی سارے نہیں مانیں گے تو یہ ڈیموکریسی کے لیے اور دیس کے لیے ہتکار رکھ نہیں ہے ہر کنٹری میں جب بھی کوئی سیڈیجن یا کوئی بھی ایکٹ بنتا ہے تو اس کی بہتری اس میں جو فوکس ہوتا ہے وہ اس کے لوگ ہوتے ہیں اس کے سیڈیجنز ہوتے ہیں سیڈیجن ایمنڈمنٹ ایکٹ 2019 میں جو ایمنڈمنٹس ہوئے ہیں کانونی درشتی سے اسے آپ کیسے سمجھائیں گے لوگ دیکھئے کانونی درشتی سے تو یہ ہی ہے کہ جو بھارت کا بیوستہ ہے پارلیمنٹ کے دونوں صدنوں نے کانون کو ایمنڈمنٹ کو پاریت کیا ہے اور اس میں کیبال تین دیسوں کے جو پرتاڑیت لوگ ہیں ان کو دیا جائے گا اور ایک cut off date تیہ کیا گیا ہے کہ 31 دسمبر 2014 تک اگر آپ بھارت میں آئے ہیں اور آپ illegal immigrant ہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آکے یہاں پر جو پرکریہ ہے آپ apply کر سکتے ہیں ایک اور بڑی پہلو ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے جو بھی آئے گا اس کو مل جائے گا ایسا نہیں ہے اس کے بعد جو پرکریہ ہے وہ citizenship act اور اس کے جو rules ہیں اس کے تحت آپ کو apply کرنا پڑے گا یہ ایک بہت بڑی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اندر آ چکے ہیں ان کو automatic مل جائے گا ایسا نہیں ہے ان کو بھی وہی پرکریہ سے جانا پڑے گا citizenship act میں جو پرکریہ دیا گیا ان کو بھی application دینے پڑے گے اور وہ تیہ کیا جائے گا کہ آپ بھارت کے ناغرین بن سکتے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے سنجل جی نے ابھی سری لنکا اور کچھ جکر کیا میں آپ کو یہ بتا دو کہ انیس سو ساٹھ کے دسک میں بھی وہاں پہ جو تمیل تھے کافی پرطاڑیت وہاں پہ ہوئے کوئی کچھ بھی کاران ہو اس سمائے بھی بھارت نے اس طرح کے ایک پہل کیا تھا اور لگ بھگ لگ بھگ میں اگر آنکڑا ٹھیک سے یاد رکھوں تو تین لاکھ سے زیادہ ایسے لوگوں کو یہاں پہ سٹیزنسپ دی گئی تھی تو کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ اس طرح کا ایک درستانت کہی ہے اگزامپل پہلے سے بھی ہے جب بھارت نے اپنا جھولی پھیلا کے سب کو اپنے ساتھ رکھنے کی پیاس کیا ہے اور اس سمائے ہوا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو نرسی سے جوڑ کے دیکھنا یہ کہاں تک ترکسنگت ہے ایک الگ ویسا ہے چونکہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہاں ہم اپنے پروگرام میں سی اے اور میتھ اور ریالیٹی پر ہی فوکس کر رہے ہیں لیکن میرا خلی کیبل یہی بات کہنی ہے جو نرسی کو لے کے ایک بھرانتی پیدا کی جارہی کہ آپ کو کاغذ مانگیں گے میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے اب یہ ایک پرکاسنگ پرکاسی دوی کیا کہ آج کے سمائے میں سکلا جی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی سمکار بھی آپ لینے جاتے ہیں تو آپ کو اپنا بائیومیٹریک دینا پڑتا ہے کوئی گورنمنٹ سکیمز آپ اپلوبت کرنا چاہتے ہیں اس کی سویدہ سوک سویدہ تو آپ کو ڈاکویمنٹس دینا پڑتا ہے کہنے کا تات پر ہے کہ بھارت آج ایسے ایک ستیتی میں ہے کہ اس دیس میں بہت سارے لوگ سب کے پاس میرے میرے من میں تو ایسا ہے کہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ دستہ بھی اس طرح سے ہے لیکن نرسی آج گرہ منتری نے اور سدن میں بھی آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ از آف ناؤ نرسی کے بارے میں ہم کوئی سوچ نہیں رکھ رہے ہیں سب ایک کلیریفیکسن آیا ہے تو نرسی اور سی اے کو جوڑنا نہیں چاہیے پہلی بات سی اے اے کیول اور کیول ایک بہت ہی ایک کم سنکھا کے لوگوں کے لیے اس کا آپ کہیں گے کہ ایمپلیمنٹیشن کا جو ہے یا پھر اس کا جو لاوے ان کو ملے گا اور یہ کسی دھرم بیشیس کے لوگ کے بیرودھ نہیں ہے اور سب سے مہتو پورن بات ہے سی اے اے سے بھارت کے جو ناغریک ہیں وہ چاہے کسی بھی طرح سے وہ ناغریک بنے ہو ان کے ناغریک تاکہ اوپر کوئی آج نہیں آ رہی ہے تو میں اسی لیے بڑا ہی کبھی کہ اپنے آپ کو سمنجہ ستیتی میں پاتا ہوں کہ بھئی سارا پروٹیسٹ ہو کیوں رہا ہے اگر آپ نرسی سے لنک کر رہے ہیں اور سرکار اگر کہہ رہی ہے کہ اینار سی کا ابھی کچھ ایسا نہیں ہے اگر آپ آسام کی بات کر کے دیکھ رہے ہیں تو آسام میں جو اینار سی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کے دورہ اس کے آدیش پر ہوئی تو سارے چیزوں کے ایک ساتھ ایک لمبی فیرست ہے اینار سی ابھی ایک لمبا راستہ ہے سارے چیزوں کو جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے سی اے کے اگر آپ اگر دھرنا پردرسن کر رہے ہیں تو آپ نشطیت روپ سے دھرنا پردرسن کر رہی ہے پرانتو ایک انفارمڈ ڈسکسن کے طرح انفارمڈ پروٹیسٹ کر رہی ہے اچھا آپ کی حساب سے میں پوشتا ہوں کیا میزرز لیے جائیں جس سے کی سی اے اپنی موجودہ شکل میں اختیار لے سب میں ایکسیپٹیبل ہو اس کے دائرے کو تھوڑا سا بڑھانے کی اگر سرکار کوشش کرے تو شاید کچھ چیزیں جس پر ویرود ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ اور دیشوں کو بھی آپ شامل کر لیں بھلے ہی وہاں کے لوگ آئے ہیں یا نہیں ہیں وہ الگ بات ہے تو یہ جو ویرود ہو رہا ہے کہ آپ نے شری لنکا کو کیوں نہیں کیا نیپال کو کیوں نہیں لیا بھوٹان کو کیوں نہیں لیا تو ایک تو اس پوائنٹ پہ لوگوں کا ویرود پھر بے ایمانی ہو جائے گی لوگ کہہ سکتے ہیں ویرود اب کس بات کا تو پروزیکیوٹیڈ ایک ورڈ ہے اس کے آدھار پہ سرکار نیڑنے لے سکتی ہے آپ ایک طرح سے کوئی ایک ٹولز بنائے جس کے آدھار پہ کہہ سکے کہ ہاں سچ مچ ان کے ساتھ بھیدبا ہوا ایک پیرامیٹر اگر کر دیں تو کم سے کم ابھی جو اس کے ویرود کے جو سور ہے وہ دب جائیں گے اور شاید ہم آگے بڑھ پائیں گے اس قانون پر اس میں کنکلوڈنگ میں کیا کہنا چاہیں گے تھوڑی باتچیت کی پہل ہونی چاہیے سرکار کی طرف سے سرکار نے کہا کہ ہم لوگوں کے گھر گھر جا کر کے اس لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ قانون جو ہے ناغرکتہ دینے کا قانون ہے ناغرکتہ لینے کا قانون نہیں ہے چھیننے کا قانون نہیں ہے صحیح بات ہے میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں سندیب جی سے کنکلوڈنگ کے مارک پوچھنے سے پہلے بھائی علاج تو اسی کا ہوگا جو مرض ہوگا جو افیکٹڈ ہوگا اسے درد بھی ہوگا اس کا علاج بھی ہوگا اور چونکہ ڈیموکریسی کا ایک بیسک نیم ہے رول ہے کہ قانون کے تحت سب کچھ کریں تو آپ کنکلوڈنگ ریمارکس میں سی اے کے بارے میں کیا کہنا چاہے ہیں دیکھئے میرا کنکلوڈنگ ریمارک کیا ہے کہ سی اے کی جو دستہ بیج لگ بھگ لگ بھگ دوہجار پندرہ سولہ سے پبلک ڈاکیمنٹ کے حساب سے ویب سائٹ کہہ لیجئے لوگ سوا کی عراج سبہ تو بھئی اب پانچ چھے سال تک اچانک سے باقی سارے جو سمودہ ہیں کچھ لوگ آیا میدیا کے بات کرتے ہیں کچھ لوگ روہنگیا کے بات کرتے ہیں بہت سارے اگر اس طرح کے دائرہ بڑھائیں گے تو پھر اس کا انت نہیں ہے جہاں تک روہنگیا آئے ہمدیا کیونکہ یہ بہت چرچاؤں میں آئی ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پیتیس ہزار میمورینڈم اس سمیں ملے تھے اس سمیں کسی نے اس بات کو جکر نہیں کیا سب سے بڑی بڑم بنا یہ ہے کہ یہ پبلک ڈاکیمنٹ ہونے کے باب جود بھی لوگوں نے اس کے اوپر ڈسکس نہیں کیا اور آج کی ستیتی یہ ہے کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں ایک قانون پاریت ہو گیا ہے پارلیمنٹ کے دونوں صدنوں نے پاریت کیا ہے پرنت اس پر سب سے بڑا جو نیگٹیو رول میں دیکھوں گا وہ بیرودی دل جو ہیں یہاں پر اپنے راجنیتی ادیس سے کارن یہ سب کر رہے ہیں میرا تو سی اے پر ایک اوپر کنکلوڈنگ ریمار کیے ہوگا کہ جو بیرودی پکش کے لوگ ہیں وہ بھی ایک constructive dialogue کریں یہ دیش کے بال جو ruling party ہے اس کی نہیں ہے سب کی دیش ہے ہاں سب کا دیش ہے اور جہاں جہاں آپ جا کے بات کر رہے ہیں آپ بات کریے کہ سی اے یہ کیا ہے کیبل اس کو یہ کہنا کہ سرکار کی جمہداری ٹھیک ہے سرکار اپنی جمہداری کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے آنے والے سمیمے لوگ بتائیں گے اگر آپ بیرودی ہو اور آپ ایک constructive opposition کی role play کرنا چاہتے ہو تو آپ بھی جائیے آپ کی بھی اتنی جمہداری ہے ہاں ایک جمہدار تو یہ جمہداری کی جہاں تک بات ہے پہلی تو یہ ہے کہ ہر ایک بیقتی کی جمہداری ہے اور سب سے بڑی جمہداری یہ ہے کہ کیبل اور کیبل ہم اپنے rights کی بات نہ کریں اور preamble اگر ہم دکھا کے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ ہم constitution میں believe کرتے ہیں تو اس constitution میں article 51 نے duties کی بھی بات کرتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی پوچھیں کہ جو آپ کر رہے ہو وہ constitution سے سہمتی ہے کہ اس کی کہ آپ اگر دیس میں کچھ عراج اکتا اس طرح سے پھیلنے کی ایک سماؤنا بن رہی ہے تو یہ کیا constitution سماؤنا ہے کیا کہ بھل preamble دکھا کے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم democracy میں believe کرتے ہیں اس سے نہیں ہوگا آج استیتی میں ان کا بھی ایک responsibility ہے کہ بھائی آپ negativity پھیلانا بند کریے اس کا دو قارن ہے پہلا یہ قارن ہے آپ اگر democracy کو مانتے ہو اور پارلیمنٹ نے سرب سمتی سے اس کو پاس کیا majority سے پاس کیا پہلی بات ہوئی ہے اب اگر democracy میں مانتے ہو کچھ لوگوں کو problem ہے ایک سو چالیس پیٹسن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے آپ wait کریے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سی اے کو stay کرنا چاہیے تو آپ پیٹسن داخل کریے نا آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے ایک سو چالیس اگر پیٹسن وہاں پہ already pending ہے کہ سی اے کی بھائیدتا کو challenge کرتے ہوئے تو آپ ایک interim application فائل کریے کہ یہ جناب کے آپ کو stay لگائیے آپ وہ کریں گے نہیں کیونکہ stay اگر ہو جائے گی تو یہاں پہ جو آپ کی راجنیتی روٹی آپ سیکھنا چاہتے وہ نہیں کر باؤ گے تو یہ ابھی سا ہے میں سنجے صاحب سے ایک سوال آخری میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ CEA کو آپ international perspectives میں کیسے دیکھتے ہیں just final remarks کہ international perspective میں CEA کو کیسے دیکھتے ہیں بڑا کٹھن سوال ہے international perspective میں میڈیا اس میں دلچسپی لے رہا اس لئے میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا اب میڈیا کن بجھوں سے دلچسپی لے رہی ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے لگا کہ اس کے تو national perspective ہے ہم دیش کے میں دوسرے دیش سے جو پرتاڑیت لوگ آ رہے ہیں ان کو ناغرکتہ دینے کی بات کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے اگر یہ صرف کانون کی بات کریں تو انٹرنیشنلی تو اس کانون کا سواگت ہونا چاہی یہ بتانے کیونکہ دیش دنیا کے دوسرے دیشوں میں یہ سندیش جا رہا ہے کہ بھارت دوسرے دیش سے جو minorities ہیں اور وہ جو troubled minorities ہیں جن پر ایک طرح سے اتھپیڑن ہوا ہے ان کو اپنے دیش کی ناغرکتہ دینے کو تیار ہے اور اس میں پہل کی ہے اور ایک سمویدن شیلتہ ہے سمویدن شیلتہ دکھائی پڑتی ہے سرکار کی سمویدن شیلتہ دکھائی پڑتی ہے اس سے دوسرے دیشوں میں سرکار کا اور ہمارے دیش کا نام ایک طرح سے گورانبیت ہوگا بہتر ہوگا سٹوڈیو میں آئے بہت اچھے سے ایک تھوٹ پرووکنگ وے میں آپ نے بہت سارے میٹس کو ختم کیا بہت ساری ریالیٹیز کو سامنے رکھا اور صحیح اپنے انوبہو کے آدھار پہ ایکسپیرینس کے آدھار پہ آپ نے بتایا آپ نے کانون کے انداز سے بتایا ہمارے اس خاص پیشکش میں فلحال اتنا ہی ہمارے اس پروگرام میں آپ بھی اپنی رائے بھیج سکتے ہیں اس کے لئے ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے ddo2specials at gmail.com اب ہماری پوری ٹیم کو دیجئے ازازت آتا